سیمٹ کی جو سیل ہے وہ 22-25 فیصد اوپر جلی گی یہ اتنا بڑا یونٹ سیمٹ کی پرشنل کا ہے اور پانچ فیکٹریز کو جو ہے وہ اجازت دے دی ہے یہ تقریباً دو سو ارب کی سرمایہ کاری ہے سیمٹ میں موجود ہوں یہ لکلے ہے یہ ہر سیمٹ میں 25% استعمال ہوتے ہیں دیکھتے ہیں سمبہ پروسس سے سیمٹ بنانے میں خواری سے لے کے مائننگ سے لے کے اور پھر اگے اس کی ڈسپیچز تک بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا دوست ٹکا خان ثانی اور آپ میرا یوٹیوب ٹینل دیکھ رہے ہیں ناظرین آپ کو میں ایک بہت بڑی خبر دے رہا ہوں سیمٹ انڈسٹری کے حوالے سے حکومت کی جو پالیسیاں ہیں یقیناً اس کے سمرات اب ملنا شروع ہو گئے ہیں اور پاکستان میں بہت بڑی سرمایہ کاری میں اضافہ ہو رہا ہے دو سو ارب روپے کی سرمایہ کاری سیمٹ انڈسٹری میں آ رہی ہے جس سے ہزاروں نوکریاں ملے گی اور اس کے بعد پاکستان کی ملکی ضروریت سیمٹ کی پوری ہوں گی اس کے ساتھ ساتھ روزگار بھی بڑے گا اور ساتھ ساتھ نیاگر ہاؤسنگ سکیم جو وزیراعظم کا پچاس لاکھ گروں کا ویجن جو ہے اور جو پلان ہے خواب ہے وہ بھی پورا ہوتا دکھائی دے رہا ہے اس وقت میں موجود ہوں چکوال کے ایک بیسٹ پوی سیمٹ فیکٹری میں یہاں پہ آپ کو پہلے تو میں ویو دکھاؤں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مناظر اس کے تمام یونٹس میں آپ کو دکھاؤں گا اور میرا یہ خواب تھا کہ میں دیکھوں کہ سیمٹ کس طرح تیار ہوتا ہے اور سیمٹ کی جو پرڈکشن ہے آخر وہ کون سے ایسا مٹیریل ہے جس کی وجہ سے پوری دنیا میں تعمیرات جو ہیں وہ ہو رہی ہیں اور ایک دم چیزیں جو ہیں وہ گھر ہوں امارتے ہوں یا سڑکے ہوں اس سے متعلق مٹیریل جو ہے وہ تیار ہوتا ہے اس وقت میں رسک موجود ہیں یہاں سے بیسٹوے فیکٹری کے یہ تمام مزدور ان کے مینجر اور ان کے آپریشنل چیف ان سے ہم بات کرتے ہیں سب سے پہلے تو میں یہ بتاؤں کہ ایک پتر ہے جس کو کرش کیا جاتا ہے وہاں سے یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں کی کلے جو ہے اس کو استعمال کر کے مکس کر کے جلایا جاتا ہے اور اس کے بعد ایک پروسس ہوتا ہے چھے سے ساتھ یونٹس یہاں پہ ناظرین کام کرتے ہیں سب سے پہلے میں بتاتا ہوں اسلام علیکم آپ کا نام کیا ہے سفدر خٹک خٹک صاحب آپ کی پوزیشن کیا ہے میں جنرل مینجر ہوں جنرل مینجر ہے سیمت کیا رکھتا ہے پروسس پر پتائیے گا مقصر سا یہ ہے کہ سیمتی فائی پرسنل کریم لائم سٹون 20 پرسنل کریم کلے اور پھر کچھ ایریٹیوز ہوتے ہیں ان کو گرائنڈ کرتے ہیں پہلے پھر اس کو پورڈر فارم جب بن جاتا اس کو پھر ہیٹ کرتے ہیں تو اس سے ایک انٹریبیڈڈ پورڈک کلک کرتے ہیں پھر کلنکر کو فردر گرائنڈ کرتے ہیں تو اس میں گپسن مکس کر کے تو وہ پھر سے مرتیار ہو جاتا ہے تو اس میں گرائنڈنگ سے پہلے جو میننگ ہے وہاں سے جو پتھر لاتے ہیں تقیباً اس کا ایک میٹر اور پانچ سو ایم ایم تک آدھے پیٹر تک کا سائز ہوتا ہے یہ کو کریشر میں اس کو چھوٹا کرتے ہیں کلکر کو فردر کیاک کرتے ہیں کتنی ہیٹ دی جاتی ہے تو سیمٹ بنتا ہے یہ چودہ سو ڈگری سنٹی گریڈ تک اس کو ہیٹ کرتے ہیں تو یہاں وہ برکل ملٹن فیز میں آجاتا ہے اور پھر اس کو ایئر کے ساتھ چھنڈہ کرتے ہیں پھر وہ ترنگر بن جاتا ہے لائم سٹون کو چودہ سو ڈگری سنٹی گریڈ کی ہیٹ دی جاتی ہے جس کے بعد وہ لیکوڈ بنتا ہے لائوہ بنتا ہے اور پھر اس کے بعد پورٹر کی فارم میں اس کو ڈالا جاتا ہے لیکن فیکٹری کا میں نے وزٹ کیا تا حد نگاہ یہاں پہ یونٹس ہیں اور میں سوچ رہا تھا کہ شاید ایک کوئی چھوٹا سا یونٹ ہوگا جہاں پہ یہ سیمٹ تیار ہوتا ہے لیکن یہ سامنے اگر میں دکھا سکتا ہوں آپ کو تو وہ سامنے پتھر پڑا ہوا ہے جو کہ اس میں استعمال ہوتا ہے یہ سامنے پتھر اس علاقے میں سالٹ رینج میں اللہ تعالی نے بڑی نعمت رکھی ہے یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سالٹ رینج سے کٹھا کیا ہوا پتھر ہے اور اسی علاقے سے یہ پتھر جائے وہ کٹھا کر کے یہاں کی مقامی مٹی جو ہے ان کو مکس کر کے سیمٹ بنا جاتا ہے ناظرین چودہ فیکٹریوں کو لیسنس ملنے جا رہے ہیں اس سے پہلے کئی سال سے انہوں نے اپلائی کر رکھا تھا لیکن لیسنس نہیں مل رہے تھے ہم آپ کو اس کے مختلف یونٹس بھی دکھائیں گے آخر اس کے یونٹس کیا کیسے ہیں آپ کو ہر چیز دکھائیں گے اور ساتھ ہم آپ کو دکھائیں گے کہ سیمٹ بنتا کیسے ہیں اور ایک آخری بات سیمٹ بہنگا کیوں ہو رہے ہیں دیکھیں جب کسی بھی چیز کی ڈیمانڈ بڑھتی ہے تو پھر اس کی پرائیسز اب جاتی ہیں تو ویسے ادر وائز میں چونکہ ٹیکنیکل بندہ ہوں تو یہ اس کا صحیح جواب تو کوئی سستا ہونے کے چانسز ہیں جیسے یہ نئے پلانٹ آ رہے ہیں اور نئے پلانٹ جب آئیں گے اور پھر جیسے گورنمنٹ نے کچھ پاور میں بہتر بھی کھار سے یہ فیکٹس کے لیے اس کے بعد ہم امید کرتے ہیں کہ پرائیسز بہنیس ہو سکتے ہیں آخر پر کتنی پرڈکشن ہوتی ہے ڈیلی آپ کے اس ایک یونٹس اس کی جو کپیشٹی ہے جو بارہ ہزار ٹن پرڈے بارہ ہزار ٹن پرڈے سیمٹ یہاں پر تیار ہوتا ہے اور یقیناً اس کا اب پوری پاکستان کو فائدہ ہوگا سیمٹ کی پورے پاکستان میں ویسے محدود فیکٹریز ہیں چونکہ نایاب چیز ہے اور اس کے بعد اس پر وسط آ رہی ہے ایک فیکٹری کے لیے بنانے کے لیے پینتی زرب کی انویسمنٹ ضروری ہوتی ہے اور یقیناً اب تقدیر بدلنے جا رہی ہے یقیناً پاکستان پھل پھول رہا ہے اب آپ کو اس کی یونٹس دکھاتے ہیں پچھ نئی فیکٹرییاں آپریشنل ہونے سے چند ماہ میں پاکستان میں گیارہ ہزار نوکریاں پیدا ہوں گی اور کئی طرح کی سنتوں اور ٹرانسپورٹرز کو بھی فائدہ ہوگا ساتھ ہی ملکی ضروریات بھی پوری ہوں گی اس وقت میں ایسی سی پلانٹ پہ موجود ہوں یہ سیمٹ فیکٹری کا بھئی یونٹ ہے جہاں پہ یہ دیکھ سکتے آپ کے ایسی سی پلانٹ اس کے بارے میں لکھنا ہے آپ کی معنومات آپ کو پوچھ جاتا ہوں کہ اس کا کام کیا ہے ایسی سی کا بیسیکلی کام یہ ہے کہ جو ٹرپائن سے گیس آؤٹ ہوتی ہے تو اس کا ٹیمپریچر کام ہوتا ہے لیکن اس کی لیٹنٹ ڈھیڈ اوپ ویپریزیشن ہوتی ہے تو اس کو ہم ریموو کرنے کے لیے اس سیسٹم میں بیجتے ہیں اس سیسٹم میں جو سٹیم ہوتی ہے وہ کنورٹ ہوتی ہے دوبارہ وارٹر میں تو وارٹر دوبارہ ری سرکولیٹ ہوتا ہے فار سٹیم جنریشن تو اس پلانٹ کی لگنے کی وجہ سے ہمارا یہ سسٹم اس طرح ہوا ہے کہ اس میں جو ہے وہ پانی کی کنزمشن نہ ہونے کے برابر ہوگی ہے تو یہ بہت لیٹس پلانٹ ہے تو اس کو ہم نے اس لحاظ سے ڈزائن کی ہو گیا ہے کہ اس میں جس لائک آپ یہ سمجھ لیں کہ گاڑی کے ریڈیٹر کی طرح یہ بار کرتا ہے اور یہ سامنے یونٹ یہ سر اس کا تربائن سکشن ہے یہ جنریٹر سکشن ہے یہ جنریٹر سکشن یہ کیا ہے رینٹل جنریٹر سکشن یہ رینٹل جنریٹر سکشن ہے اس کا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سامنے رینٹل جنریٹر سکشن یہ سیمنٹ فیکٹری کا ہی ایک یونٹ ہے جس کے اندر میں موجود ہوں آپ کو یہ بلایا دوسرے یونٹس بھی آپ کو دکھاتے ہیں اسی طرح وہ بھی آپ دیکھیں گا جو سٹون دیکھ رہے ہیں اسے جبسم کہتے ہیں یہ ہماری فائنل کلنکر کے ساتھ اس کی کرشنگ کر کے سیمنٹ کے ساتھ یہ استعمال ہوتا ہے یہ جبسم سیمنٹ کے لیے بڑی اپورٹنٹ چیز ہے سیمنٹ کا سیٹنگ ٹائم انگریز کرنے کے لیے جبسم بولا جاتا ہے اس جبسم کو ہم پاکستان کے مختلف سٹیز لائک میاں والی لائم سٹون کلے وہ بھی سیمنٹ کا پارٹ ہے لیکن جو فائنل سیمنٹ بنتا ہے اس کے ساتھ جبسم کی ایڈیشن ہوتی ہے یہ ہے وہ کلے کا سینٹر جہاں سے یونٹ جہاں سے کلے جو ہے مٹی یعنی مکس کر کے اور یہاں سے گزاری جاتی ہے اس کے اندر کیسے یونٹ کام کر رہے ہیں میں آپ کو جا کے بھی دکھاتا ہوں لیکن مٹی اور پتھر ان دو چیزوں کے لیے چیزوں سے چکے سیمنٹ بنتا ہے اور پہلا مرلہ پچیس سے تیس پرزنٹ مٹی اس پر شامل ہوتی ہے ذرا جا کے دیکھتے ہیں کہ یونٹ کیسے کام کرتے ہیں یہ کیا ہے جی یہ سر کلے ہے جو سیمنٹ بنانے کے لیے اس میں سے سیکنڈ نمبر بھی آتی ہے کلے اس میں جو سیلکا ہوتا ہے اب تو 50% ہوتا ہے تو جو یہ ہے یہ لائن سٹون کے ساتھ گرینڈ کیا جاتا ہے بلکل فائن پاورڈر بنایا جاتا ہے جس کی کلن سیکشن میں کوکنگ کی جاتی ہے جیسے کہ سر نے بتایا تھا کہ 1400 ڈگری سی پہ اس کو اس کے ساتھ میلڈ کیا جاتا ہے تو اسے کلنکر کا پیز بنتا ہے تو کلنکر بنانے کے لیے یہ ہم کلے کا یوز کرتے ہیں اس کے ساتھ پتھر مکس ہوتا ہے کرسٹ پتھر اور اس کے بعد پھر اگلا پروسس ہوتا ہے تو یہ بڑا ایمپورٹنٹ ہے اس کیونٹ کو کہہ کہتے ہیں یہ پائل سیکشن ہے کلے ریکلیبر چٹ کلے پیروپکیشن سینٹر اس کی یہاں پہ مقاعدہ طور پر یہ کلے میں آگے فیکٹری کی اندر شفت ہو رہی ہے یہ سب سے پہلا مرلہ یہاں سے شروع ہوتا ہے اس وقت وزیراعظم کے مام نیکسوسی ڈاکٹر شہباز گل ہمارسط موجود ہے ہم یہاں پہ چوہا سیتن شاہب ایک فیکٹری کا وزٹ کرنے آئے تو ایکینا آپ کی بات بھی کرواتا ہوں ڈاکٹر شہباز گل صاحب سے ڈاکٹر صاحب کتنی فیکٹریوں نے میں لوگوں نے اپلائی کیا مزید لیسنس لینے کے لیے اور کتنا پیسہ ریکوائیڈ ہوتا ہے سیمنٹ انڈسٹری کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحمن جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ تعمیرات کا جو شعبہ تھا وہ پچھلے پانچ دس سالوں میں اس میں بہت خیراؤ آیا ہوا تھا وہ اوپر نہیں جا رہا تھا اور اسی کی وجہ سے آپ کی جو سیمنٹ کی خپت تھی وہ کم تھی ابھی جو پرائیم جسٹر نے نیا پاکستان ہاؤزنگ سکیم اس کے ساتھ ساتھ کنسٹرکشن کے لیے جو پیکج لائے ہیں اس میں اللہ کا شکر ہے کہ سیمنٹ کی جو سیل ہے وہ بائیس سے پچیس فیصد اوپر چلی بھی جب سیلز اوپر گئیں سپلائی زیادہ بڑھانی سپلائی کے لیے دو دار بارہ سے بہت ساری کمپنیز نے فیکٹریز نے اپلائی کر رکھا تھا اب حکومت نے بہت ہی جلدی ایکسپیڈائٹ کر کے کیونکہ ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے ایکسپورٹ کی بھی اور لوکل بھی تو تقریباً پانچ فیکٹریز کو جو ہے وہ اجازت دے دی ہے یہ تقریباً دو سو عرب کی سرمایہ کاری ہو اور اس کے علاوہ تقریباً نو اور ان پانچ کے علاوہ نو اور کمپنیز ہیں جو اس کی اجازت لینا چاہتی ہیں انوارمنٹ کے کنسرمز دیکھتے ہوئے سپریم پورٹس کے ڈائریکشنز کو دیکھتے ہوئے اس کے درمیان میں رہ کے جو لیگل اور انوارمنٹ فرینڈلی جہاں جہاں پہ پوسیبل ہوگا یہ فیکٹریز لگائی جائیں گی کیونکہ ایک فیکٹری جو ہے وہ پانچ سو سے دوہزار ڈائریکٹ ایمپلائیمنٹ دیتی ہے اور پانچ سے آٹھ ہزار انڈائریکٹ ایمپلائیمنٹ دیتی ہے تو حکومت اور پرائم نیسٹر سپیشنی اس کے ہمیشہ قریب اور اس کی روزی کے اوپر پوکس کرتے ہیں تو یہ ایک بہت ہی اچھا ہمیں اس میں ریزلٹس آ رہے ہیں اور ہم اس کو انشاءاللہ آگے لے کے جاتے ہیں ہاں دکٹر شہباد گل نے بتایا کہ پانچ فیکٹریوں کو لیسنز دیر جا رہے ہیں اور چودہ نو مزید ہے یعنی کہ ہر فیکٹری میں کم ات کم دو ہزار مزدور یہاں پہ کام کریں گے اور جو چاہتے ہیں کہ حکومت کی پالیسیوں کے حوائد کس کو پہنچ رہے ہیں تو یقیناً گریبوں کو بھی مزدوروں کو بھی ایک فیکٹری میں دو سے تین ہزار مزدور کام کرتے ہیں تو یہ فیکٹری اس وقت میں موجود ہوں جس کے آپ یونٹ دیکھ سکتے ہیں ہم یہاں آئے ہیں کہ کم ات کم 35 ارب روپے ایک فیکٹری کیلئے ضرورت ہوتی ہے اور ڈریکٹی اپ فائدہ گورنمنٹ کی طرف سے پہنچ رہے ہیں لوگوں کو جی سکتے ہیں موسیقی